اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے پربیج اور آپ دیکھ رہے ہیں راج گلف نیو دوستو آج کی کوئیت کی کچھ اہم ترین خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ کوئیت کے اندر رہتے ہیں اور کوئیت کے حالات سے باقی پر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ شرط لے کر آخر تک جرور دیکھیں دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سیر جرور کریں جو بھی دوستو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ان سبھی کا بہت بس شکریہ دوستو آپ سبھی سے ریکویسٹے کی ویڈیو کو لائک جرور کیا کریں دوستو آج کی جو پہلی اپ ڈیٹ ہے ایک سوال پوچھا گیا ہے جو ساعت آپ سبھی دوستوں کے بھی کام آ سکتا ہے یہ سوال کیونکہ کئی بار ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے جس میں ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک سخت جو ہے وہ چھٹی پہ گیا تھا اور چھٹی اس کی تیس دن کی تھی اور جبکہ وہ پائنٹیس دنوں کے بعد واپس کوئیت آیا تھا کچھ وجہ کی وجہ سے وہ تیس دن کی جگہاں پائنٹیس دن کے بعد وہ کوئیت واپس آ سکا تھا جس پر اس کے جو منیجر ہے اس نے اس کے چودہ دن کی پیسے جو ہیں وہ کارٹنے کا بتایا اس کو اور ساتھ میں اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ استیفہ دے دیں کمپنی سے یعنی کہ اس کو استیفہ کی پیپر پر ریجائن پیپر پر سنگنیچر کرنے کے لیے مجبور بھی کر رہا ہے اس حوالے سے ایک سوال کیا گیا تھا اس کا جو خوبصورت جواب دیا گیا ہے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ کمپنی اس معاملے میں صحیح ہو سکتی ہے کہ آپ اگر دیری سے آئیں تو کچھ دنوں کے وہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ کارٹ سکتی ہیں اس کا حق دار جو ہے وہ کمپنی ہو سکتی ہے اس معاملے میں کمپنی جو ہے وہ حق رکھتی ہے لیکن یہ بلکل غلط ہے کہ اگر آپ دیری سے آئیں تو آپ کو استیفہ دینے پر وہ مجبور کریں یہ بلکل غلط ہے اگر ایسی کوئی بھی کمپنی کرتی ہے کہ اگر آپ کوئی تو چھٹی پر جاتے ہیں واپس آنے میں آپ کو دیری ہو جاتے ہیں اور اس پر کمپنی یا کپیل آپ سے ریجائن لیٹر پر سائن کرواتا ہے تو یہ بلکل غلط ہے اس پر آپ پبلک اٹھوٹی فور مین پاور میں جا کر اس کے خلاب معاملہ درج کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی بھی اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیس آئے تو آپ پبلک اٹھوٹی فور مین پاور میں جا کر اس حوالے سے کمپلین درج کر سکتے ہیں جس تو اگلی خبر یہ ہے کہ کوئیت ریسٹورنٹ کے لیے کام کرنے والے ایک نامعلوم ہوم ڈیلیوری مین نے پولیس میں سکایت درج کرائی ہے کہ دو لوگوں نے اسے روکتے ہوئے اس کے ساتھ لوٹ مار کی اس کے پاس جو بھی کھانا تھا وہ ڈیلیوری کرنے کے لیے وہ جا رہا تھا کہ اچانک دو لوگوں نے اسے روک لیا اور اس کا جو کھانا تھا وہ انہوں نے لوٹ لیا جس پر اس نے پولیس میں جا کر کمپلین درج کرائی ہے جس کے خلاب معاملہ درج کر لیا گیا ہے اور کاروائی شروع کر دی گئی ہے الراہی ریپورٹ کے مطابق حاصصہ جہرہ علاقے میں ہوا ہے دوسری اور ایک نامعلوم کوئیتی نے اپنے چچرے بھائی پر مار پیٹ کرنے کا الجام لگاتے ہوئے پولیس ٹیسن میں سکایت درج کرائی ہے پولیس تحقیقات کر رہی ہے دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ کوئیت فروانیا پولیس نے ایک انڈین سہری کو سراب تیار کرنے اور بیچنے کے لیے گرابتار کیا ہے الراہی ریپورٹ کے مطابق ملجین کو مین طور سے جلیب السویک میں ٹرافک قانون کی خلاف ورجی کرنے کے لیے گرابتار کیا گیا تھا پولستو اگلی خبر دوران آدمی نے سراب کی سمگلنگ کرنا قبول کیا ہے اور کہا کہ وہ اپنے گراہکوں کو سراب پہنچا رہا تھا آدمی کو جی ڈی ڈی ایس سی کے جنرل ڈپارمنٹ میں بھید دیا گیا ہے جہاں پر جروری کاروائی کرنے کے بعد اس کو اس کے ملک یعنی کی انڈیا ڈیپورٹ کر دیا جائے گا تو دوستو اگر آپ بھی اس طرح کے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس طرح کے کام بلکل بھی نہ کریں کیونکہ یہ ان دنوں کوئیت کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ سراب کی سمگلنگ ہو رہی ہے اور اس کے خلاف پولیس جو ہے بھر بھر ایکسن لے رہی ہے تو ایسے کرتے ہوئے اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ کو کوئیت سے ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے پھر دوبارہ آپ کبھی بھی کوئیت نہیں آسکتے ہو دوستو اگر لی خبر یہ ہے کہ کوئیت فروانیہ ٹرافک فولیس نے جلیوہ السویک اور ہساوی میں کئی کار مرمت گریج پر چھاپا مارا اور وہ ایم او آئی یعنی کوئی جرتے داخلہ سے ورک پرمیٹ کے بینا کاروں کے مرمت کے لیے کئی خلاف فرنیاں ریکوڈ کی ہیں الامبہ ریپورٹ کے مطابق ایسے جو کار گریج تھے جو بینا لائسنس کے چل رہے تھے انہیں بند کر دیا گیا ہے اور ایسے جگہوں پر چھاپا مارا گیا جہاں پر کی کار مرمت جو دکانے تھی ان تمام جگہوں پر چھاپا مارا گیا ہے اور جو بینا لائسنس کے یعنی کی ایم او آئی کے بینا پرمیٹ لائسنس کے دکانے چلا رہے تھے ان کے خلاف سخت ایکسن لیا جا رہا ہے اور آگے بھی اس طرح کی کاروائی جاری رہے گی